السلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پھل ہمارے جسم کو ضروری گزاف فرام کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے پھل بھی موجود ہیں جن کو کھانے سے بہت ساری تکلیف اور بدترین موت بھی ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے خطرناک چھے پھلوں کے بارے میں بتاؤں گا تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پیلے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں جنوبی ایشیا اور آسٹریلیا کے مقامی اسٹریچین پھل کا پودا دنیا پر میں صدیوں سے زہر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پھل سے حاصل ہونے والی تھوڑی بھی مقتار انسان کے لیے بہت خطرناک ہے اور وہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے اس پھل کے خوشک بیج ہائے پلڈ پریشر شدید پیٹ بے درد اور دل کے درد کا سبب بن سکتے ہیں اس کے غلط استعمال سے انسان کی حواس نمائی طور پر متاثر ہو سکتے ہیں نمبر ٹو یو بیری یو بیری کا یہ خوبصورت درخت عام طور پر شمیلی امریکہ اور یورپ کے بشیر حصوں میں پایا جاتا ہے اگرچہ خون کی طرح دکھنے والی یہ لال بیریز زہریلی ہیں لیکن اس پھل کے بیچ چھال اور پتے انسان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں ہلکی معاملات میں اس کے زہر کی علامات میں سردرد، الٹی، پٹھوں کی کمزوری، چکر آنا، پیٹ میں درد اور کامپنا شامل ہیں شدید زہریلی علامات دل کی بے قائدہ دھڑکنز، سانس لینے میں دشواری، کومہ اور موت کا باعث بھی بن سکتی ہیں نمبر تھری آکی آکی جماعیکہ کا کومی پھل اور مغربی افریقہ کا مقامی پھل ہے اگرچہ یہ پھل جماعیکہ کے روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اگر یہ پھل مکمل طور پر تیار نہیں ہوگا یعنی اگر یہ پھل کچھا کھایا جائے تو اس سے الٹی کی بیماری ہو سکتی ہے جس سے انسان کومہ میں جا سکتا ہے یا پھر موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس میں ہائپو گلیسرین موجود ہے جو انسان کے لیے زہریلی ہے لہٰذا مناسب جاری کا مشاہدہ کر کے صرف ایک ہی پھل کھانا چاہیے پیلے رنگ کا استار کی طرح دکھنے والا یہ پھل بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے لیکن گردے کی بیماری کے مریضوں کو یقینی طور پر اس پھل سے گریز کرنا چاہیے یہاں تک کہ سو ملی لیٹر کی تھوڑی سی مقدار بھی اس قسم کے مریض بھی مبتلا افراد کے لیے زہریلہ ہو سکتی ہیں اس پھل میں نیورو ٹاکسن زہر ہوتا ہے جو دماغ اور رگوں پر منفی رد عمل کا سبب بن سکتا ہے اور گیر سیت مند گردوں والے لوگ پیلے رنگ کے ستارے پھلوں کے نیورو ٹاکسن کو آسانی سے فلٹر نہیں کر سکتے ہیں زہر آلودہ علامات میں پیچیدہ ہچکی، ذہنی الجن، کمزوری اور الٹی شامل ہیں شدید صورتوں میں صرف ہیمو ڈائلاسز ہی مریض کو بچا سکتی ہے یورپین اسپینڈل کا درخت کیلوں اور پرندوں کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ درخت وہ کھانا فرام کرتا ہے جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر فنکار اس درخت سے حاصل کردہ اچھے میار کے کوئلوں کی بہت قدر کرتے ہیں دوستو یہ پھل کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ لگے لیکن اس کو چکنے کی ذرا سی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس پھل میں ایسا زہر ہوتا ہے اس کو کھانے کے بعد پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اس پھل کو کھانے سے ہونے والی بیماریوں کی علامات ڈائیریا اور نوسیا ہے دوستو یہ بیریز جیلی چائے اور شراب بنانے میں استعمال ہوتی ہیں لیکن اس پھل میں زہریلے انصر بھی ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے زہریلہ سمجھی جاتی ہیں اس پھل میں ایک گلائیکو سائٹ انصر ہوتا ہے جو زہریلہ سائنائٹ تیار کرتا ہے جو کہ اس پھل کے پتوں، ٹہنیوں اور بیجوں میں موجود ہوتا ہے اس پھل کو زیادہ کھانے سے انسان کے جسم میں بہت ساری تکلیف ہوتی ہے اور فروڈ پوائزن بھی ہو جاتا ہے جس کے بعد الٹی، ڈائیریا، پیٹ میں شدید درد اور انسان کومہ میں بھی جا سکتا ہے اس پھل کے کچھ حصے زہریلے ہوتے ہیں جبکہ یہ سارا پودا زہریلہ نہیں ہوتا دوستو یہ تھے وہ چھ زہریلے پھل جو کہ انسان کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں انسان کو ان زہریلے پھلوں سے بہت ہی دور رہنا چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے دیجئے اجازت تب تک اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ